نحمد و نصلي على رسول کریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بہت سارے عباب نے پھٹکری کے متعلق ارشاد فرمایا تھا میں سفید پھٹکری کے متعلق بات کر رہا ہوں وائٹ ایلم شب یمانی کہہ لیجئے یا وائٹ ایلم کہہ لیجئے تو اس کے لیے پھٹکری کے لیے ایک تو ہوتا ہے پھٹکری کہ آپ ہیر ڈریسر کی دکان میں گئے اور اس نے آپ کی شیو کی اور اس کے بعد اس نے پھٹکری رگڑ دی تو یہ پھٹکری تو بس اسی لیے ہے کہ آپ نے شیو کی اور پھٹکری رگڑوا کے آگئے اچھی طریقے سے بس تاکہ وہ انٹی سیپٹک ہو جائے کوئی بھی وائرل چیز جو اڑنے والے جتنے بھی جراسی میں یہ وائرل ہوتے ہیں تو یہ آپ کی باڈی پر ایمپلیمنٹ نہ کر دی تو اسے بچانے کے لیے پھٹکری لگا دی جاتی ہے لیکن پھٹکری کا ایک ایسا فارم آپ کے گھر میں ہونا چاہیے جو کہ آپ ہول باڈی انفیکشن پر یوز کر سکو ہول باڈی انفیکشن پر ایمپلیمنٹ دے سکو آپ پیمپل اور ایکنی پر بھی اس کا استعمال کر سکو ٹھیک ہے پیمپل ایکنی اگر آپ کو سوزا کی زہر نہیں ہے یعنی کہ رات کو جب سوتے ہیں تو ٹانگوں پر دھرد نہیں آرہا اور جناب علی ریپورٹ میں پس سیل ویلیو نہیں آرہی ٹھیک ہے پس سیل ویلیو نہیں آرہی تو پھر یہ جو پیمپلی اوپر اوپر سے نمٹ جاتے ہیں خائم خائم میں پورا لگتا ہے پھولوں کا گلدستہ چمٹاوائے ایک بچی کے تو ایسا یوں تھا یوں تھا تیری پیاری لگ رہی تھے وہ پنک کلر کے تھے پنک ریڈ یلو مکس تھے تو انہوں نے کہا پنک یہ ختم کر دوں میں نے کہا مجھے تو اتنے اچھے لگ رہے ہیں دلچارہ چار جگہ اور اگا دوں تو ان کے اچھے لگ رہے تھے نا شہرے پر تو بہرحال کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بری لگ رہے ہیں تو ایسی صورتوں کا نمٹانے کے لیے یہی پھٹکری کام آئے گی اور بہت ایزیلی کام آئے گی اور طریقہ آپ سمجھ لو اور یہ پھٹکری سمال کے رکھو گھر میں تو ایسا کوئی بھی کٹ لگ گیا چھوٹا موٹا کسی چیز نے کٹ لیا تو وہاں بھی کام کرے گا انٹی بیکٹیریل بھی ہے اور انٹی انفیکشن بھی ہے انفیکشن تو کسی بھی یونٹ سے آ سکتا ہے تو یہ سارے کا سارا آسابی ہوتا ہے تو پھٹکری میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب بات رکھی ہے کہ انٹی بیکٹیریل بھی ہے اور انٹی انفیکشن بھی ہے مگر یہ ایسی ہو کہ بندے کو جلن نہ ہو بندے کو جیسے کہ چھوٹے بچے کو لگا دی ہو تو تکلیف سے چیخے مارے گا اگر آپ نے ڈائریک پھٹکری لگا دی تو تو پھٹکری کو پہلے حلال کر لیں پنساری سے جو ہے ایک پاو پھٹکری سفید والی لے لیں اس کو بولے بھائی کوٹ پیس کے دے دو وہ پیس کے دے دے گا آپ کو کتنی ایک پاو پھٹکری یہ آپ نے ایک کلو پانی میں حل کر کے چھوڑ دیں حل ہو گئی پانی میں اور جناب علی راز بھر چھوڑ دیں اس کو راز میں ایک دو دفعہ ہلا دینا اس کو صبح جو ہوگا اس کا جو نیتھرہوہ پانی اوپر آئے گا کیوں کونسا نیتھرہوہ ساف ستھرہ پانی جو اوپر آئے گا وہ کسی سٹیل کے برطن میں آرام سے گلا لینا نیچے جو کچھرا بچا ہے اس کو پھیک دینا آپ نے کیا گرایا نیتھرہوہ پانی فلٹرڈ وارٹر جو صاف ستھرہ پانی اوپر آ گیا اس کو گرا لیں اب اس کو سٹیل کے برطن میں پکا لیں آپ اس کو ویسے پھٹکری اور المونیم کا مزاج تقریبا ایک ہے دونوں آپ اس میں خالہ ذات کزن لگتی ہیں دونوں ٹھیک ہے تو المونیم کے برطن میں بھی اس کو پکایا جا سکتا تو اس میں پکا لیں آپ جب سارا پانی جل کے اوڑ جائے گا تو آخر میں دیکھو گا وائٹ برراک پاوڈر ہوگا صاف ستھرہ انا بہترین بندہ سوچ بھی نہیں سکتا اتنا خوبصورت جیسے کہ خرگوش نے ابھی ابھی بچے دی ہوں علاقے خرگوش کبھی بچے نہیں دیتا خرگوش نہیں دیتی ہے لیکن بچے ہوں گے تو یہ بالکل وائٹ برراک پاوڈر آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا آگ ہلکیے کر دینا پھر آخر میں کہ یہ بھی سوک جائے بس تیار ہے تھوڑا آدھے ایک پونے گھنٹے کی دھوپ دے دے بھائی صاحب اس کو کسی جار میں شیشے مطلق یہ فلٹرڈ فٹ کری ہے یہ میڈیکیٹڈ فٹ کری ہے جو دوائن علاج کے اعتبار سے آپ استعمال کر سکتے ہو ایکسٹرنل یوز میں اب آپ کی باڈی میں کوئی بھی انفیکشن آ گیا ایکسٹرنل لیول پہ اسکن لیول پہ ناخن کے جڑوں پہ ناخن کے یہاں پہ وہاں پہ اسی طریقے سے جو بھاری مضبوط بوٹ بہن کے انجینئر اور ٹیکنیشن ہزارات ڈیوٹیاں کرتے ہیں تو اکثر وہ بوٹ اتارتے ہیں تو کبھی کبھی نا انگلیوں کے بیچ میں وائٹ وائٹ آ رہا ہوتا ہے لیمن یلو کلر کی سکن ہو گئی ہوتی ہے تو وہاں پہ بھی یہ پھٹ کری الکی سے انگلی ٹچ کی ہو جناب لگا دیا اسی طرح پمپل آ رہے ہیں تو پمپل میں بھی آپ نے انگلی ٹچ کیے جاؤ دو دو انگلی کر کے تاکہ وسیحیتہ عمل ہو جائے تو دو دو انگلیاں ٹچ کر کے لگا لو ایک ہی دن میں تین دفعہ لگا لو کیونکہ کل شادی میں جانا ہے نا تو یہ لگا لو تو رات کو سو جاؤ گے صبح نہیں ہوگا پمپل موپل پہلے سابون سے موہ دولو تو یہ مسئلہ نہیں مٹا سابون کوشش کریں کہ آپ کے گھر میں نیم کا سابون آپ حد بنا کے رکھیں گھر میں یوٹیوب میں جا کے لکھو نیم کا سابون بنانا تو پچاس ویڈیو آ جائیں گے وہ دیکھ لو کونسپ کلیر ہو جائے گا میتھرڈ ایکٹیو ہو جائے گا بنا لو اپنے دماغ کو جن کا بچہ بنا لو جن کا بچہ کیسے بنے گا آپ کے دماغ میں کوئی بھی سوال آئے آپ وہ سوال یوٹیوب میں جا کے لکھیں اور اپنے سوال سے ریلیٹڈ بیس ویڈیوز دیکھ لیں بیس ویڈیو یہ نہیں دیکھیں یہ صحیح ہے خراب ہے یہ صحیح ہے خنوم اس کی شکل ایسی ہے اس کی شکل ایسی ہے عجیب سا ڈرونہ سا لگ رہا حکیم ابراہیم شکل نہ دیکھیں آپ کام کی بات اٹھا لیں صرف تو بیس ویڈیو دیکھنے سے آپ کا میتھرڈ ایکٹیو ہو جاتا ہے کونسپ کلیر ہو جاتا ہے کسی بھی موضوع پر بادشا بن جاؤ آج علم جو نا علم آپ کے بستر تک پہنچ گیا سیکھنے والے آپ بن جاؤ ان لوگوں پر اللہ کی سلامتی ہو جنہوں نے علم کو اتنا آسان کر دیا اب آپ سیکھ لو بھائی آپ گھر بیٹھے بستر بے لیٹ کے قرآن بھی سمجھ سکتے ہو حدیث بھی سمجھ سکتے ہو سائنس بھی سمجھ سکتے ہو دنیا کی ہر ٹیکنالوجی ہن فن اور فارمولہ بھی سیکھ سکتے ہو اللہ نے اتنی آسانی کر دی باقی آپ کی مرضی تو یہ جناب علی وہ نیم کا صاحب ان سے پہلے موہر دولو اور نئی بنا رہے ہو تو ٹھیک ہے بزار سے خرید کے لیا ہو وہاں سے بھی ملی جاتا ہے تو اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کہ یہی پھٹکری یوز کرنی ہے اور ریزلٹ ہمیشہ جلدی چاہیں اللہ نے ایک لائسنس دیا ہے کہ انسان کو ہم نے جلباز بنایا ہے ٹھیک ہے تو ریزلٹ جلدی چاہیں تو اس کے لیے کیا کریں گے ایک ہی دن میں تین دفعہ چار دفعہ ہر تین گھنٹے بعد لگا دو نیم کے صاحب ان سے مو دویا اور جناب علی وہ تین دو انگلیاں ٹچ کی اور پمپل پہ لگا دیا ایک دن میں چار دفعہ لگایا رات کو آرام سے سو گئے صبح انشاءاللہ جائیں گے دھولن سے پیارے آپ لگ رہے ہوں گے کب جب ایک دن میں چار دفعہ کیا ہوگا اور پھٹکری کونسی میڈیکیٹڈ پھٹکری میڈیکیٹڈ پھٹکری بنانے کا طریقہ آپ کو بتا دیا بیٹا جی بنا بنا کر رگ لو زندگیہ آسان کرو ہر کٹ میں کام کرے گی ہر انفیکشن میں کام کرے گی ہر وائرل میں ڈنگی نے کٹ لیا ڈمبو نے کٹ لیا ڈمبو ہوتا ہے نا شہد کی مکی جیسے بڑا تو اس نے کٹ لیا اسی طریقے سے جناب علی وہ پمپل ہو گئے پیپ والے دانے ہو گئے یا کوئی زخم ہو گئے یا کوئی زخم ہے وہ سوکنے کا نامی نہیں لے رہا ابھی ڈھر لگ رہا ہے کیا شگر تو نہیں گئی تو شگر بگر بعد میں چیک کر آتے رہے پہلے اس کو بھٹکری لگا لو ایک دن میں چار دفعہ دوسرے دن صحیح ہو جاؤ تو نہیں چیک کر آنا کیا ضرورت ہے وہمی ہونے کے آپ کو ٹھیک ہے بھئی آسان ترین چیز آسان ترین بتا دیو بہت ستی بھٹکری بھٹکری پچاس ساٹھ روپے کلو اے پنساری کے پاس سے دس بارہ روپے کی مل جائے گی ٹھیک ہے موسیقی